کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ دیکھو اسلام میں عیسائی لڑکی سے نکاح کی بھی اجازت ہے لیکن قرآن نے جہاں عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی نیچے اسی آیت میں کیا کہا قرآن میں وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَٰهُ عَمَلْهُ جُوْ اپنا ایمان بیچ ڈالے گا اس کے عمال میں برباد کر دوں گا اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی جا رہی ہے ایمان بیچنے کی اجازت بولو بھائی نہیں دی جا رہی ہے اس کو بتا دو پہلے میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہی رہوں گا آپ کے ساتھ چرچ بولو نا یار نہیں اور یہ بھی اجمع ہے اس پر کہ بچے بھی کیا ہوں گے مسلمان ہوں گے بچے بھی چرچ نہیں جائیں گے مسجد جائیں گے چلا لگائیں گے سیروزہ لگائیں گے آپ وہ کیا ہے ان کے وہ جو مشہور پاپ ہے نامی نہیں آتا یار ان وقت پہ ذہن میں جو ان کا وہاں بیٹھتے ہیں نی اٹلی میں جو بھی ان کے بارل جو بھی پاپ ہیں آپ پاپ کے بیان سنو گے ہم مورنہ تاری جمیل کے بیان سنیں گے بیگم کو یہ پہلے بھولو بھائی یورپ سے کالز آتی ہیں میرے پاس وہ عیسائی کرشن گوری ہے وہ مسلمان نہیں ہونے چاہتی لیکن وہ شادی کرنے چاہتی میں کہتا ہوں اگر وہ واقعی کرشن ہے ایتھیس نہ ہو کرشن ہے تو نکاح اس شرط پہ کرو اس کے ریٹن لکھو آؤ کہ بچے کیا ہوں گے مسلمان بچوں کو چرچ جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور میں بھی کبھی تمہارے ساتھ چرچ نہیں جاؤں گا میں کہاں جاؤں گا مسجد جاؤں گا بعض غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم تمہارے ساتھ مسجد جانے کے لیے تیار ہیں تو تم ہمارے ساتھ مندر جانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو یعنی ہم تو اتنے لبرل ہیں اتنے بروٹ مائنڈیڈ ہیں کیا خیال ہے بھئی ہم تو تمہاری مذہبی رسومات میں شرکت بھی کر لیتے ہیں تو تم کیوں نہیں کرتے تم بھی آجو کبھی ہمارے ساتھ بگوان کے سامنے تھوڑا سا کچھ کر لو تاکہ ہم بھی خوش کیونکہ غیر مسلم بھی بعض نماز پڑھتے ہیں میں تو حیران ہوا وہ سکھ نے بتایا کہ ہمارا پورا خاندان روزے رکھتا ہے ایک سکھ ہیں خود مجھے بتایا ابھی تو مسلمان ہو گئے انہوں نے بتایا ہمارا پورا خاندان کیا کرتا ہے کہہ رمضان میں چونکہ سب مسلمانوں کا روزہ چل رہا ہوتا ہے تو ہمارا بھی ہم نے کہا وارے وا اور کچھ غیر مسلم مسلم مسجد میں آکے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں کہ چلو بھئی یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں کیا جا رہا ہے ٹرائی کرنے میں تو ایک ہندو مسلمان ہوا نا اس سے پوچھا کہ آپ کیوں مسلمان ہو اس نے کہا میں نے سوچا کہ جب اتنے سارے بھگوان ہیں تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو اور سی ہم نے کہا ایسے اسلام نہیں ہوتا بھائی تو بہت سے غیر مسلم کہتے ہیں جب ہم اتنے لبرل ہیں کہ بھئی ہم آ جاتے ہیں اور تو تم لوگ کیوں نہیں آتے ہیں تو بھئی آپ کے مذہب نے آپ کو اجازت دی ہے ہمارے مذہب نے اجازت نہیں ہمارے مذہب نے دوسرے کی آزادی میں ٹانگ اڑھانے کا تو ہمیں حکم نہیں دیا کہ کوئی مندر جا رہا ہے تو اس کو مسجد کی طرف یہ تو ہمیں نہیں کہا کتنا اسلام براڈ مائنڈ مذہب ہے دیکھو عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی اور اس کو آپ چر جانے سے روک نہیں سکتے کیونکہ اس کا مذہب ہے وہ جائے گی لیکن آپ یہ کہو گے بھئی ہمارے مذہب میں علاؤ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ عبادت کے لیے چر جاؤں علاؤ نہیں اسلام کیونکہ اسلام ایک ممتاز مذہب ہے اس کی تعلیمات ہیں اس نے کہا یہ غلط ہے چرچ میں عیسی ابن مریم کو پکارا جاتا ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پکار کے قائل نہیں ہیں موسیقی